اسلام علیکم میں ہوں اکیل میو ڈائنیمک سکل ڈاٹ کام کی طرف سے اور آج ہم اس وڈیو میں دیکھیں گے کہ یوٹیوب کور فوٹو کس طرح سے بناتے ہیں اس کا سائز کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طرح سے ہم اپنے چینل پر اسمال کرتے ہیں اس وڈیو میں میں آپ کے ساتھ تین سافٹیر یوز کروں گا ایک دو جو ہیں وہ ڈیسٹاپ پہ یوز ہوں گے اور ایک جو ہے وہ آن لائن اور آپ تینوں کے ذریعے اپنا کو جو ہے وہ کور آر بنا سکتے ہیں اس وڈیو میں صرف تینوں کو ڈسکس کروں گا میں بھی نیکسٹ میں آپ کو ایک اور فری سافٹیر جو آن لائن اپلیکیشن ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کو آپ اس میں کس طرح سے بت جو اپنے یوٹیوب یا سوشل میڈیا کور ایمیجز ہیں فوٹوز ہیں چاہے وہ فیس بک کے لیے ہیں چاہے وہ ٹویٹر کے لیے ہیں لنگ لین کے لیے ہیں اور پینٹرسٹ کے لیے ہیں لیکن اس وڈیو میں میں صرف ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یوٹیوب کے کور آہ یوٹیوب چینل کے کور آٹ کو تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو اس کا سائز کیا تو آتا ہے تو یہ سائز میں بتا دو اس کا سائز جو ہے وہ پچیس سو ساٹھ بائی چودہ سو چالیس یہ ہوتا ہے جو پورا پوری سکرین کا سائز ہوتا ہے اس کے لیے میں ایک ٹیمپلیٹ جو ہے وہ یوز کروں گا اور آپ کے ساتھ فوٹو شاپ کا جو ٹیمپلیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جس کو آپ اڈوبی فوٹو شاپ میں یوز کر سکتے ہیں اور جو جو ہے آن لائن اپلیکیشن وہ بھی بتاؤں گا وہ سیمیلر ٹیمیلر ٹو اڈوبی فوٹو شاپ ہے اور ہوبو اس کا جو ہے ریویو اس کا یو آئی ہے وہ بالکل انٹر فیس ہے وہ فوٹو شاپ کی ہی طرح کا ہے اور آپ کو اگر کسی کے پاس نہیں ہے یا کسی کے پاس انسٹال نہیں ہے اور وہ اس کو امرجنسی پڑ گئی یا وہ کسی اور کے ڈیسک ٹاپ پہ کوئی یوز کر رہا ہے اور اس میں اڈوبی فوٹو شاپ نہیں ہے لیکن اس نے کام اڈوبی فوٹو شاپ میں کرنا ہے تو وہ جو میں آپ کو ابھی نیکسٹ ویڈیو میں آگے چلتے ہوئے بتاؤں گا اس اپلیکیشن میں آپ آن لائن اپنی اڈوبی فوٹو شاپ کی جو فائلز ہیں ان کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو آئیے آئیے کمپیوٹر کی سکرین کی طرف آگے ہم ڈیسک ٹاپ پہ اس کو میں نے یہاں پہ میں نے کھول لیا اڈوبی فوٹو شاپ کو یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ سکرین میری اس میں آپ کو سائز جو ہے اور یہ نظر آ رہا ہے یلو اورنج کلر اورنج کلر میں جو سائز ہے وہ کارنر پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹی وی پچیس سو ساٹھ بائی چودہ سو چالیس اس کے نیچے آ رہا ہے ڈیسک ٹاپ میکسیمم یہ ہے ریڈ ٹو ریڈ لیفٹر سے سٹارٹ ہو کے رائٹ کی طرف جو ریڈ ہے یہ کارنر شو کروا رہے ہیں کہ یہ ڈیسک ٹاپ کا سائز ہے کسی کا ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ چوبیس سنس کا ہو سکتا ہے کسی کا بائیس کا کسی کا انیس کا اسی طرح سیمیلر کسی کا سترہ کا تو یہ اس کے حساب سے یہ اڈجسٹ کرتا ہے میکسیمم جو سائز ہے وہ پچیس سو ساٹھ بائی چار سو تائیس ہے تائیس جو اس کی ہائٹ ہے اوپر سے نیچے کی طرف اس کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے ٹیبلیٹ ٹیبلیٹ کی ہائٹ جو ہے وہ ہمیں چار سو تائیس ہی چاہیے ہوگی اور جو ہے ڈیسک ٹاپ کی وہ بھی آلٹ ڈسکس کر چکا ہوں اور جو ویڈت ہے اس کا فرق ہے ڈیسک ٹاپ کے لیے پچیس سو ساٹھ ہے ٹیبلیٹ کے لیے اٹھارہ سو پچپن ہے اس کے بعد ڈیسک ٹاپ کے لیے جو لیپ ٹاپ وغیرہ مینیمم سائز میکسیمم سائز تھا وہ ہے پچیس سو ساٹھ اور مینیمم جو سائز ہے وہ ہے پندرہ سو چھالیس تو کلر وائز میں نے یہاں پہ منشن کویا پیچھے اورنج ہے اورنج ہمارے کور کا ٹوٹل سائز ہوگا جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد جو ریڈ ہے وہ ہماری اس کی میکسیمم ویڈت ہے اور اس کے بعد جو گرین ہے یہ اس کے اندر ہم نے ہم نے اپنے کور چینل کا کور آرٹ کا کام کرنا ہے ڈیزائن کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے وہ آپ کے ساتھ میں ابھی شیئر کرنے جا رہا ہوں اور استعمال کرتے ہیں تو پورا مکمل اے ٹو زی اس کے ہم اپنے ڈائنامک سکلز کا جو کور آرٹ ہے وہ ہم اس میں ڈیزائن کریں گے اور اس کو کور اس کو اپنے چینل پر بھی اپلوڈ کریں گے اور دیکھیں گے یہ کس طرح سے نظر آتا ہے تو یہ یہاں سے ہمیں آ گیا ابھی ہم ایمپورڈ کرتے ہیں ڈیزائن اپنا جو ہم نے بیک گرونڈ میں لگانا ہے تو اس کو میں کر لیتا ہوں پلیس پلیس لنکڈ اور یہاں پہ ہے ڈسٹوک پہ پڑھا ہوگا والپیپر یہ والا اس کو میں یوز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ آگے میں نے یہ والپیپر بنایا ہوا ہے اپنے لیپ ٹاپ کے لیے یہ جو آرڈی استعمال کر رہے ہیں ابھی یہ اس نے ہمارا جو اس کو فیلحال یہ آپ کے ہمارے سامنے آگئے یہ ہمارا ڈیزائن ہوگا آپ جو ڈیزائن ہے وہ فوٹو شاپ میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے آلڑی اس کو الیسٹریٹر میں بنایا ہوا ہے فری فریپک ڈاٹ کام سے ڈاؤنلوڈ کر کے اور اس کو میں اس کو اڈجسٹ کیا ہوا اپنی سکرینٹ کے حساب سے تو اس کو میں تھوڑی در کے لیے کر لیتا ہوں ہائیڈ آپ بھی ہائیڈ کر لیں ہمیں جو ہماری ڈیٹیلز ہیں وہ نظر آتی رہیں اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا لوگو یہ لوگو میرا ایلسٹریٹر میں اوپن کیا ہوگا آپ کے پاس اگر نہیں ہے آپ فوٹو شاپ میں ڈائریکٹلی اپنے ٹیکس بغیرہ لکھ سکتے ہیں وہ آپ کو یقین پتا ہوگا اگر اڈوبی فوٹو شاپ کو کس طرح یوز کرتے ہیں اگر نہیں پتا تو یہاں پہ ٹیکس ٹول میں جائیں گے ٹیکس ٹول کو کلک کر کے یہاں پہ ہمارے اپنا ٹیکس لکھیں گے دائینامک سکلز اور اس کا فانٹ سائز جو ہے وہ بولڈ کر لیں گے یہ بھی صرف آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرنے کے لئے کر رہا ہوں ہم اس میں اپنا لوگو استعمال کریں گے ٹیک ہے جی یہ آپ اس کو اپنا ٹیکس بغیرہ اس کو کلر دے سکتے ہیں اس کے یہ تو ہے اڈوبی فوٹو شاپ ٹیک ہے اس کو فیلال میں نہیں کر رہا میں یہاں پہ لوگو یوز کروں گا لوگو میرے پاس یہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کو میں کروں گا کاپی کاپی کیا اور ڈائریکلی اس کو یہاں پہ پیسٹ کر لوں گا یہاں پہ ایز سمارٹ ابجیکٹ کروں گا اور اوکے کر دیا یہ آگیا میرے پاس اس کو میں تھوڑا سا ری سائز کر لیتا ہوں اور اس کو اڈجسٹ کروں گا یہاں پہ اس جگہ میں اور دیکھ لیتے ہیں میرے کور آٹ کے اوپر کیسا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا اور اوپر کر لیتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا اور ری سائز کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کو میں نے یہاں پہ رکھ لیا ایج کے ساتھ کر لیں یا نیچے تھوڑا سا کر لیں سنٹر میں کر لیتے ہیں سنٹر میں بیٹر ہوگا اس کو کر لیا سنٹر میں اس کا ایک تو یہ ڈریکن ڈراؤپ ہے دوسرا اس کو اور گرین والی لیئر کو سلیکٹ کر رہا ہے اور یہاں سے اس کو الائن کر دیں یہ سنٹر میں ہو جائے گا اس کے بعد میں چاہا رہا ہوں کہ یہاں پہ میں کچھ ویب سائٹ اپنا ویب سائٹ کا ایڈریس اور سوشل میڈیا آئیکنز کو بھی لگا لوں تاکہ جو میری آڈینس ہے ان کو پتا چلے لیں دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس میرے ڈیزائن میں کہاں پہ جگہ آ رہی ہے تو اس کو تھوڑا سا میں ڈریک کر کے بڑھا کر لیتا ہوں اس کو سلیکٹ کیا اور اس کو باٹم میں مجھے تھوڑی سی سپیس مل جائے ٹھیک ہے جی یہ میرے پاس آگے سپیس اور اس کو یہ سنٹر میں ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑی در کے لیے کرتا ہوں ہائیڈ اور پھر جاتے ہیں واپس اڈوبی الیسٹریٹر میں اور یہاں پہ کچھ آئیکنز ہے یہ میں آپ کو نیچے لنک ویکٹریز کا لنک ہے وہ بھی شیئر کر دوں گا وہاں سے آپ جا کے ان کی ویب سائٹ سے یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں تو اس میں میں کرنے جا رہا ہوں کپی فیلحال کروں گا فیس بک کو اس کو انگروپ کرتے ہیں فیس بک اس کو تھوڑا سائٹ پہ کر لیا اس کے بعد مجھے چاہیے ہے ویب سائٹ کا لنک ویب سائٹ کا لنک یہاں پہ ویب سائٹ کا آئیکن شاید یہ والا جو ہے اس کو ہم کرتے ہیں یہ سیمپل ہے اس کو ہم یوز کریں گے اس کو کر لیتے ہیں انگروپ مجھے صرف وائٹ والا ایریا چاہیے ہوگا انگروپ کیا اس کو یہاں سے میں نے کوپی کیا اور یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیتا ہوں یہ ایز سمارٹ اپجیکٹ ہی میں یوز کروں گا اگر مجھے اس کو ری سائز کرنا ہوا تو میں وہاں پہ کر لوں گا ابھی میرے پاس جگہ کہاں پہ ہے ٹھیک ہے جی اس کو میں تھوڑا سا زوم کوٹ کرتا ہوں اور اس کو میں کاپی کر کے یہاں پہ یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اس جگہ پہ یہاں پہ میں اپنے جو فیس بوک کا ایڈریس ہے اس کو منشن کرتا ہوں ڈائنامک سکلز اور اس کا جو فونٹ سائز ہے وہ چینج کرلوں گا اور یہاں پہ اس کو میں کروں گا اور اس کو رکھوں گا یہاں پہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس سائز کیا آ رہا ہے یہ بھی کافی سپیس ہے میرے پاس اور جو ایب ویب سائٹ کا لنک اس کو میں یہاں سے دیکھ لیتا ہوں شیپس میں جا کے اگر کوئی مجھے مل جائے اس کی جو فوٹو شاپ کی لائبریری ہے وہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بھی کریں گے فلاورز فلاورز لیو پھر خیال میں اس یہ بھی میں نے نیا استعمال کر رہا ہوں تو مجھے نہیں مل رہا مجھے نہیں چلیں ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے ہم جاتے ہیں آل لائن آل لائن کرتے ہیں ویب آئیکن ویب سائٹ آئیکن اور فلیٹ آئیکن سے اس کو لے آتے ہیں آئیکن ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس آگیا فلیٹ آئیکن یہ والا یہاں سے ہم ویب سائٹ کا لنک لیں گے آئی آئی آئیکن لیں گے اور آئیکن کو ہم یوز کریں گے اپنی ویب سائٹ میں ہو ساری کور آٹ میں تو تھوڑا نیٹ سلو ہے تو میں کروں گا کون سے والا آئیکن یوز کر لیں جی میں کروں گا یہ والا سمپل اس کو کرتے ہیں اوپن اور اس کی ایپ اس وی جی کو کرتے ہیں ڈاؤنلوڈ اور یہ ہمارے پاس آگیا گا کون کا ڈاؤن لوڈ کا بٹن آپ یہاں سے اپنی ویب سائٹ کے اپنے آئیکن کے لیے فری آف کاسٹ فلیٹ آئیکن سے آئیکن szyb کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بڑی اچھی ویب سائٹ آئے کہ یہاں سے آپ ویکٹر بھی کر سکتے ہیں اور پی این جی فائلز کو بھیڈانلوڈ کر سکتے ہیں ایس وی جی اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو ایڈیٹ کر سکتا ہے اس کا اس کا کلر وہ ایزیلی چینج کر سکتے ہیں تو یہ ہے فلیٹ آئیکن ڈاٹ کوم ابھی سلو ہے ویٹنگ ڈاؤنلوڈنگ پہ ہے لیٹس سی میں اس اتنی دیر ویڈیو لمبی نہ ہو اس کو پاس کر لیتا ہوں تو تاکہ ہمیں ہمارا جو ٹائم اب وہ ویسٹ نہ ہو یا اس کو ہم اتنی دیر کے لیے ہم واپس چلے جاتے ہیں سکرین کے طرح اپنے اڈوبی فوٹو شاپ میں اور کوئی چیزیں دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے اتنی دیر میں ہم اپنی ویب سیٹ کا اڈریس جو ہے وہ لکھتے ہیں اسی کو کاپی کیا نائمک سکلز کو اس کو میں نے آلٹ کے ساتھ کاپی کیا اور شفٹ کا بٹن دبا دیا تاکہ اس کو اسی جگہ پہ میں کاپی کر لوں ساری یہ ماؤس ریلیز نہیں ہوا تھا اس کو میں نے کاپی کیا اور اس کے ساتھ اس کو میں نے ویب سیٹ کا اڈریس پورا کر لیا ڈیو 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 ڈاٹ ڈائنیمک سکلز اور اینڈ پہ ڈالتے ہیں ڈاٹ کوم اور ڈاٹ کوم اور اس کو کرتے ہیں اوکے ای ہوپ کے ای ڈاونو کیا مسئلہ ہے دوبارہ سے اس کو ایس بی جی نہیں آرہا اس کو ہم کرتے ہیں سیو شارٹ کر طریقہ دیسی طریقہ اور اس کو ہم کرتے ہیں سیو اور یہاں سے اس کو کرتے ہیں اوپن اور اس کو میں لے کے جا رہا ہوں الیسٹریٹر میں ہی اس کو کوپی کیا میں دیکھتا ہوں میرے جو آئیکن کا سائز تھا وہ کیا تھا سیمیلر ٹو ڈیٹ سائز آئی ویل میک دیٹ سائز اور یہاں پہ جی اس کو میں ایسے ہی کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ٹرانسفورٹ مہیں گے اس کا سائز اس کو لاک کیا اور اس کو پیسٹ کر دیا اور انٹر کیا یہ میرے پاس آگیا ایکزیک سائز اور اس کو میں یہاں سے ہی وائٹ کلر دے دیتا ہوں آپ سیم جو میرے آئیکن فیس بک کے آئیکن کا کلر تھا اس کو کاپی کیا اور یہاں پہ میں جا رہا ہوں واپس اڈو بھی فوٹو شاپ میں اور ٹھیک ہے جی اس کو میں ڈریک کر کے اپنے ویب سیٹ کا یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا موو کریں گے لیفٹ کی طرف اور تاکہ ہمارا جو آئیکنز ہیں وہ اچھی طرح پرفیکٹلی جو ہے بیٹھ جائے دیکھیں یہ فوٹو شاپ کا کمال ہے کہ ہمیں پرفیکٹلی سائز بتا رہا ہے سپیس بتا رہا ہے کہاں پہ اور اس کو ہم دیکھتے ہیں ہنڈر پرسنٹ ہمیں کیا نظر آ رہا ہے اور فل سکرین کیا نظر آ رہا ہے اس کو میں فلحال تھوڑا سا ڈوبی جو اپنا کور آرٹ ہے اس کو میں تھوڑا سا فوٹو شاپ کر لیتا ہوں اور ہیلنگ سپار ہیلنگ کے ساتھ اور اس کو میں کرتا ہوں ریسٹروائز فلحال اور اس کو میں نے برش کو کیا اور اس کو میں نے بہتر ہے کہ پینٹ کے ساتھ ہم اس کو پینٹ کر دے ٹھیک ہے جی اب یہ میرے پاس آ گیا کور آرٹ اور اس کو تھوڑا سا بورڈ سٹینڈ اوٹ کریں اس کو ہم تھوڑا شیڈو دے لیتے ہیں شیڈو سے ہمیں بہتر جو ہے وہ لک نظر آئے گی ٹھیک ہو گیا اس کو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس آ گیا پورا کور آرٹ ہو گیا ریڈی اب آپ ان کو میرے خیال میں ہر چیز کی سمجھ آگے ہی ہوگی کہ یہاں پہ ہم نے چیزیں کس طرح implement کی لوگوں کس طرح رکھا آئیکانز کہاں سے لیے آئیکانز کو کس طرح سے رکھا یہ ہے Adobe Photoshop اور سیم یہی چیزیں جی سیم یہی چیزیں ہم کرتے ہیں یہاں پہ یہ میرے پاس اس کو میں لنک دے رہا ہوں نیچے اس کو میں یہ ہے photopee.com photopee.com آپ دیکھ رہے ہوں گے بالکل اس کا جو ہے ui وہ similar to facebook کے ساتھ ہے اس میں ہم اب Adobe Photoshop کی psd کو جو وہ edit کر سکتے ہیں Adobe XD کی فائلز کو edit کر سکتے ہیں camera raw کے فائلز کو edit کر سکتے ہیں اور کافی Adobe PDFs کچے کافی زیادہ چیزیں ان کو ہم edit کر سکتے ہیں اس کے اور مزے والی بات یہاں اس میں اس میں آپ کو جو ہے وہ templates فری میں templates مل جائیں گے یہ آپ کو ان میں سے آپ اپنے youtube کے لیے social media کے لیے جو سو ہیں templates وہ آپ لے سکتے ہیں instagram کے لیے ہے youtube کے لیے ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے آپ freely download کر سکتے ہیں ابھی ہم کیا کریں گے ہم جاتے ہیں جو ہمارا channel وہ تھا template اسی کو download کریں گے یہاں سے copy کیا sorry اس کو میں کر لیتا ہوں ایک منٹ save اس کو hide کیا اس کو بھی hide کیا اس کو بھی hide کیا یہاں اس کو پورے کا پورے قرآنیں دیتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں save یہ ہمارے پاس پڑا ہوا ہے یہاں پہ اس کو copy کر لیتے ہیں address کو easily access کرنے کے لیے اور یہ میں بات کر رہا ہوں photopee کی photopee.com پہ جائیں لنک میں نے نیچے دے دی اور description میں اگر کسی کا پاس Adobe Photoshop نہیں ہے انسٹال نہیں ہے یا ہے ہی نہیں ہے تو وہ یہاں سے Adobe Photoshop کی جو ہے template ہے اس کو edit کر سکتا ہے similar to have files ہے edit ہے images یہ ساری چیزیں layers ہیں وہ سارا Adobe Photoshop کی طرح بڑا convenient ہے اس کو ہم جائیں open کریں گے open کرنے کے بعد یہ desktop پہ ہمیں لے آیا ہے یہاں سے میں دیتا ہوں جہاں پہ میرا template پڑا ہے یہ والا YouTube channel art اس کو میں کرنے لگا ہوں open اور آپ دیکھیں گے دو منٹ میں دو منٹ میں چند سیکنڈ میں جو ہے ہمارے پاس یہ Adobe Photoshop کی فائل یہاں پہ open ہو ہو چکی ہے اور same جو layers فائل تھی وہ ہمارے پاس جو Adobe Photoshop میں تھی یہ والا vector smart یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہیں ایک دو تین چار یہ ساری جو ساری کے ساری layers ہیں وہ اب ہمارے پاس photopee میں نظر آ رہی ہے ہم ان کو edit کر سکتے ہیں یہ same similar اور وہی tools وار ہے tools ہے اور یہ layer layer panel ہے سارا کچھ اور آپ یہاں پہ same same جیسے ہم نے پیچھے سیکھا Adobe Photoshop میں کس طرح سے کام کرتے ہیں ہاں اس میں Dragon جس طرح میں Adobe Illustrator ساری Adobe Illustrator سے copy کر کے لا رہا تھا وہ میں بھی میں بھی کہ نہ ہو اس کو آپ save کر لیں پین جی میں save کر لیں اس وی جی میں اور یا save کر لیں پین جی پین جی میں بہتر ہوگا save logos وغیرہ کو اپنی چیزوں کا icons کو save کر کے یہاں پہ آپ import کریں گے وہ کس طرح کریں گے وہ میں آپ کو بتایا دیتا ہوں ابھی ہم نے کیا تھا لوگو لوگو کی بات کرنا ہے تو لوگو یہاں پہ میں نے save کر اس کو save کر لیتا ہوں یہ ورہا میرا لوگو ہے اس کو کرتا ہوں ایکسپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے جیسے کہا کہ اس کو کرتے ہیں پی این جی میں اس کو میں نے کیا پی این جی میں اس کو same اسی فولڈر میں رکھ لیتے ہیں جہاں پہ easy ہو جائے لوگو ڈائنامک سکلز لوگو ٹھیک ہے جی اس کو میں نے save کیا اس کے high definition رکھ لیتے ہیں تین سو کے حساس سے transparent پیٹنٹ ہے اس کو میں جا رہا ہوں دوبارہ یہاں پہ اس کو میں نے فیلال کرنے لگا ہوں delete اور یہاں پہ گئے یہاں پہ open from url open and place آپ اپنے جو online ہے وہاں سے بھی آپ اس کو url دیں اور وہاں سے image وغیرہ جو آپ کی فائل ہے وہ اس کو import کر لے گا یہاں اپنے کمپیوٹر سے کرنا چاہ رہے تو آپ جائے open and place میں اور اس کو click کریں اور یہاں پہ میرے پاس یہ لوگو کی فائل ہے اس کو میں preview دے لے large icon یہاں پہ میرے پاس لوگو آگیا لوگو کو میں کرتا ہوں open open کرنے بعد یہ آگئی میرے پاس فائل اس کو میں یہاں پہ تھوڑا shift کو shift button کو دبا لیں تو یہ proportionally آپ کا جو image ہے وہ ایسے آ جاگا اگر shift کا shift کا button hold نہیں کرتے دباتے نہیں ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کے یہ آپ کا image جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو کرتے ہیں shift کا button دبا کے اس کو drag drag کرتے اور اپنے جو required size ہے اس کے مطابق ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اس کو کیا اوکے یہاں پہ دو button آ رہے ہیں reject کرو اور اوکے کینسل اور اوکے میں نے کیا اوکے اور اس کو میں پکڑ کے یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں اگر کوئی ہاں ایک چیز اگر کسی کے پاس یہ transformer controls نظر نہیں آ رہے تو یہ یہاں پہ بالکل photoshop کی طرح جیسے یہاں پہ photoshop کے شور transform controls auto select similar جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ similar photoshop کی ہی اور auto select کرنے کے بعد یہ auto select نہیں کریں گے تو یہ جو select layer ہے اسی کو رکھے گا یہ آپ کو پتا ہوگا Adobe Photoshop آپ use کرتے ہیں اگر نہیں پتا تو یہاں سے auto select کر لیں اور اس کو یہاں سے copy کر لیں similar یہ text ہے اگر text لکھنا تو یہ text tool ہے اس کو copy click کریں اور یہاں پہ layer آ جائے گی اس کو click کریں یہاں پہ کسی بھی جگہ اور اپنا text بغیرہ لکھ لیں اور مزی والی بات یہاں پہ کافی زیادہ free fonts پڑے ہوئے ہیں آپ یہاں سے fonts لے سکتے ہیں کافی زیادہ کافی زیادہ تدام free of cost font ہیں بڑی زبردست قسم کا یہ online application ہے آپ امید ہے کہ آپ اس کو enjoy کریں گے مزہ کریں گے اور اپنے جو social media اور دوسری designs ہیں photoshop کے files ان کو آپ easily edit کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو تھا دوسرا دو دو software ہو گئے دو applications ہو گئی میں نے کہا تھا ایک آپ اس ویڈیو میں ہم discuss کریں گے Adobe Photoshop کو اس کے ساتھ ایک online application وہ تیسری جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ ایک تیسرا software وہ ہے جی CorelDRA کیونکہ پاکستان میں اور انڈیا میں کافی زیادہ لوگ CorelDRA کو استعمال کرتے ہیں اور استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو discuss کریں گے اسی cover art کو کہ ہم کس طرح سے کریں گے لیکن اس میں آپ کو میں نے نہیں بتایا Adobe PhotoP میں کے file کو save پی ایس ڈی کرنا چاہتے ہیں اپنی ڈیزائن کو save پی ایس ڈی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں یہاں سے کلک کر کے اپنے پاس ریکارڈ رکھ لیں اور دوسرا اگر آپ ایکسپورڈ کرنا چاہتے ہیں ایکسپورڈ ایکسپورڈ ایس پر کریں پی این جی ہے جی پی جی ہے اور اس کے پاس اس وی جی ہے جی پی ڈی ایف ہے اور مور میں بھی کافی زیادہ چیزیں ہے ویب پی ویب پی بہت ہی زبردست قسم کا آن لائن سٹور کرنے کے لیے فائل فارمیٹ ہے اس کو یوز کیا کریں آپ کے اپنی اگر اپنی ویب سائٹ کے لیے کوئی کور آنٹ یا فیچرڈ ایمیجز بنا رہے ہیں تو میں رکمنٹ کروں گا کہ ویب پی کو استعمال کیا کریں یہ آپ کے ویب سائٹ کی ہوسٹنگ کا کافی زیادہ سٹوریج کم لیتا ہے اگر ایک ایمیج فار ایک ایمیج ایک ایمیج ون ایم بی کا ہے تو یہ اس کو تقریباً بیس کے کا فائل کی فائل کو یہ سے بنا دیتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ابھی ہم کرنے جا رہے ہیں پی این جی میں سٹور پی این جی میں سیو اس کو کلک کیا یہاں پہ آگیا پاپ اپ یہ آپ کے پاس وینڈو آگئی فارمیٹ پی این جی ہے اس کی ویرت کتنی ہے ہائٹ کتنی ہے اس کی کوالٹی کیا رکھنی ہے ٹھیک ہے جی اس اس کو کریں سیو اور یہ آپ کو کہے گا کہ لوکیشن مانگے گا کہ لوکیشن کہاں پہ رکھنی ہے تو میں یہاں فیلال اس کو کرنے لگا ہوں ڈاکومنٹس میں جہاں پہ آپ ڈی ایس وائی ٹی کور ور آٹ ہیٹ سیو اور یہ ہو گیا آپ کے پاس سیو اور کوالٹی بھی اچھی آئے گی یہ ٹھیک ہے جی یہ اور اس کا سائز سات سو انیس کے ہے یہ جو ہم نے اس کو سیو کیا وہ یہ والا ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح ہم کریں گے فوٹو شاپ سے اس کو بھی سیو کریں گے وہی طریقہ سیو ایز کر لیں سیو ایز کرنے کے بعد اس کو بھی ڈاکومنٹس میں ہی سیو کرتے ہیں وائی ٹی ڈی ایس وائی ٹی اور اس کو میں نام دے رہا ہوں وی ون ٹھیک ہے اس کو پی ایس ٹی میں کرنا میں فیلال پی ایس ٹی میں ہی کر لیتا ہوں اور سات سیو ایز جی پی ساری پی این جی پی این جی کروں گا پی این جی میں یہاں پہ آئے پی این جی فائل سیو کی اور اس کو کیا اوکے ییس نو اوکے ییس ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا ہمارے پاس دو فائلز آگئی اور اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے تیسرا کیا کورل کو کس طرح سے یوز کرنا ہے ہماری فائل کہاں پہ پڑی ہے یہ دیکھ لیتے ہیں یہ والا ہمارے پاس پی ایس ٹی پڑی ہے اسی کو آپ اوپن کر سکتے ہیں آڈوبی آسوری کورلڈرہ میں اس کو ڈریک کریں اور یہاں پہ آئے کورل میں اور یہاں پہ آکے ڈریک کر دیں ٹھیک ہے جی اس کا جو آپ سائز دیکھ لیں اس کو کریں یہاں پہ پیکزلز میں اور یہ آپ کو پاس اگزیکٹ سائز جو ہے وہ اس کو ہم سیٹ کریں گے اپنے کور آرڈر میں یہ اب ہمارے پاس جو لیئرز فائلیں آ رہی ہیں یہ وہی ہے جو میں نے ڈسکس کیا تھا یہاں پہ چینج ہے تھوڑا کلرز ٹھیک ہے اس کو ہم کریں گے یہاں باکس لیا اس کا سائز میں نے کہا پچیس سو ساٹھ بائے چودہ سو چالیس یہ اوکے کیا ٹھیک ہے جی اس کو یہ میرا جو ٹیمپلیٹ ہے اس کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں پچ پچ پنس سو پچ پنس ساٹھ آر پچیس سو رسول پچیس سو ساٹھ پچیس سو ساٹھ ٹھیک ہے یہ آگیا ہمارے پاس اس کو ہم کرتے ہیں پچیس سو ساٹھ اور اس کور کو جو ہمارا ڈیزائن ہے اس کو بھی ہم ری سائز کریں گے اگر آپ کے پاس کوئی جو بھی آپ کے ڈیزائن ہوگا یہ صرف بتانے لگ کہ ہم اس کو کس طرح سے کریں گے اس کو لاکیا اور پچیس سو ساٹھ کے ساتھ اس کو میں اس کے ساتھ اس میں لے کے آ رہا ہوں یہ میرے جو چیزیں ہیں سیم وہی اسی کو میں ایڈٹ کرنے جا رہا ہوں کوئی زیادہ میں کیونکہ ویڈیو آلڈی کافی لمبی پچیس منٹ کے ہو گئی ہے اس کو میں زیادہ لمبا نہیں کرنا جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ اس کو میں تھوڑا اس کو دو منٹ یہ کٹ کیا اس کو اس کو میں ہوں ریڈ کلک کیا اور اس کو کلپ انسائیڈ کیا یہ میرے پاس آگیا اس کو تھوڑا سا میں اس سائز کروں گا تاکہ میرے پاس جو سپیس جیسے ہم نے پہلے بنائی تھی وہ ہمارے پاس آ جائے اس کو ٹھیک ہے جی میرے پاس سپیس آگی میرا جو ہے وہ لوگو ٹھیک ہے اس کو بیک گرونڈ پہ لے جاتے ہیں تھوڑی لیرس کو پیج ڈاؤن کر کے یہ دیکھیں ہماری چیزیں یہ لوگو ہمارے جو ٹیکسٹ ہے وہ جا رہا ہے لوگو کے باہر ہمارے ٹیمپلیٹ کے باہر یہ چیز کو آپ نے رکھ رہا ہے یہ جو پنک نظر آ رہا ہے ہم نے اس کے اندر اپنی فائلز کو رکھنا ہے اپنے جو ٹیکسٹ ہے اس کو میں نے تھوڑا ڈریک کیا یہ والا یہ لوگو ٹیمپلیٹ آپ کو میں دے رہا ہوں اور اس کو میں فلال کر لگے دیتا ہوں ڈلیٹ یہ پاس ہمارے پاس آ گیا کورل کا وریجن آپ کو ایزیلی کورل میں بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر اس کو کیا کرنا ہے پچیس سو ساٹھ اور یہ ٹیمپلیٹ بغیرہ اس کو اوپن کر لے اس کے کورلڈرہ میں اور یہ ایزیلی آپ اس کو ایڈڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈیفنیلی پتا ہوگا اے سے آپ کیا کرتے ہیں ٹیکس ٹول ہے ایفی ایٹی دباہ کبھی آپ کو کورلڈرہ کے ٹیکس ٹول کو اوپن کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے اس سے آپ پک ٹول ہیں اور اپنے ڈیک اڈڈ راپ کر سکتے ہیں تو تیسرا جو حصہ تھا اس وڈیو کا وہ تھا دوسرا دو تو یہ ہو گئے تیسرا تھا ہم نے اس کو کس طرح سے اپنے چینل پہ کرنا ہے اگر آپ تو سٹوڈیو میں نہیں ہے یہاں پہ ہم جاتے ہیں سٹارڈ پہ کہ کیسے یہ آگئی یہاں پہ یور چینل اگر ہم پیج پہ ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا ہم پیج پہ ہے ہم پیج رائٹ سائیڈ پہ ہے اپنے لوگو جو آپ کا لوگو ہے آپ کا جو نیم ہے اس کو کلک کریں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آگا یور چینل یور چینل کو اوپن کریں اب یہ آپ سامنے میں نظر آ رہا ہوگا کہ پیج نیوگیشن اور جوائی روم یہ دو میرے فیورٹ یوٹیوبرز ہیں اسکل گیک اس کو اسکل گیک اس کو آپ لازمی سبسکرائب کریں یہاں سے آپ کلوڑا کلاسز لے سکتے ہیں اور دوسرا ہے تنویر ٹیکنیکل ہے تنویر اسگر یہ بڑے زبردست قسم کے یوٹیوبر ہے اور یہ کافی زیادہ یوٹیوب کے بارے میں ویڈیوز بناتے رہتے ہیں ٹیک ویڈیوز بناتے ہیں ٹھیک ہے ہم جائیں گے یہ چینل کی طرف کافی زیادہ لمبی یا ویڈیو ہو گئی یا انتیس منٹ کی ہو گئی یا چھر تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ویڈیو ہو گئی لمبی تو ہے لیکن سوری فر یہاں پہ یہ کیمرہ ہے رائٹ سائیڈ پہ کیمرے کا بٹن نظر آ رہا ہے اس کو ہم کریں گے کلک اب یہ کہہ رہا ہے یور فوٹو یور گیلری نہیں اب یہ بھئی ہم نے جو ڈیزائن بڑا ہم نے وہ یوز کرنا ہے تو کیا ہے اس کے لیے ہم جائیں گے سیلیکٹ سیلیکٹ فوٹو فرام کمپیوٹر اور یہاں پہ ہم نے سیف کیا تھا ڈاکومنٹس میں ڈاکومنٹس میں ہمارے پاس یہ ہے اب کون سے والا یوز کرنا فوٹو شاپ والا یا فوٹو پی والا definitely میں جاؤں گا فوٹو شاپ کی طرف اور دونوں کا سائز دیکھ لیں یہ آپ کو چھے سو نینانوے کے بھی فوٹو شاپ کی فائل ہے اور سات سو انیس جو ہے وہ دوسری فائل ہے چلیں یار اس کو جاتے ہیں اوکے کیا اوپن کیا اپلوڈ فائل ہو رہی ہے ہو جا ہو گئی پن ہے یار اچھا پا ابھی ہو رہی ہے نہیں ہوئی نیٹ کافی زیادہ zon کا جو نیٹ وہ اس کو ڈسٹرپ کرا ریکمینڈر ار چینل آٹھ جو پچھے ساڑ بی سو چودہ اور میکسیم فائل سائز جو ایور ریکمینڈر اے چھے سو ایم بی اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ہمارا ہائی پر بلکل چھوٹا سات سو کچھ سات سو نہیں سکا تھا نا تو یہ اپلوڈ ہو گیا اپلوڈ ہونے کے بعد ہمیں یہ پریو دے گا یہ پریویو کی سکرین ڈسٹرپ پہ کس طرح نظر آئے گا ٹی وی چینل پہ کس طرح آئے گا اور موبائل پہ کس طرح کا آئے گا یہ تینوں پریویو آپ کے سامنے نظر آنا اگر اگر ایڈجسٹ کرنا ہے تو آپ ان کو لیکن اس ٹیمپلیٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو آپ کے جو جب آپ اپلوڈ کریں گے تو جو بغیر کسی ایڈیٹ آل لائن یہاں پہ آکے ایڈیٹ کرنے دراغن ڈراپ کرنے کے کوئی ضرورت نہیں پڑے گیا اور پرفیکٹلی یہ آپ کے تینوں سکرینز پر پرفیکٹلی نظر آئے گا تو یہاں سے جی ہمارا اپلوڈ ہو گیا اس کو کرتے ہیں سیلیکٹ اور سیونگ ابھی ہو رہی ہے سیونگ میں ٹائم نیٹ میں نے جیسے آپ کے ساتھ اس کے نیٹ تھوڑا سلو ہے یہ میں نے پہلت ابھی یہ دیکھیں ہمارے پاس وہ ہمارا ہمارا کور چینل ہے وہ اپلوڈ ہو چکا ہے یہ جو بلینک سپیس اس لیے ہے کہ میرا جو لیپ ٹیپ کی سکرین ہے وہ اس تیرہ سو چھے سر بائی سمتھنگ کی ہے تو یہ سٹینڈر آپ اپنی سکرین کے حساب سے توڑا بہت ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایشو کیا آئے گا کہ موبائل سکرین پہ آپ کا لوگو جو وہ کٹ اف ہوگا تو آپ اسی طرح اسی ٹیمپلیٹ کو مدر نظر رکھتے ہوئے فالو کرتے ہوئے اپنے ٹیمپلیٹ بنائیں اب یہ نہ دیکھیں کبھی اس میں ہمارے پاس یہ جو ہے کافی زیادہ بلینک نظر آ رہے یہاں پہ تو بلینک نظر آ رہا ہے لیکن اگر میں یہاں پہ لوگو لے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سوری کہ آپ کو یہ کافی زیادہ لمبی ویڈیو دیکھنی پڑے گی تو اس کے لیے ماظرت دے اور یہ میں آپ کس سے ریکویسٹ کروں گا آپ اس کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر اور بیل والے آئیکن کو کلک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو میں سب سے پہلے جو میری ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا آپ کو مل جائیں گے تو نیکس ویڈیو تک کے لیے اکیل میو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اسلام